کچھ جو ہیڈز ہیں ان کے بارے میں نون کمپلائنس آئے ہیں کہ وہ بہت محدود ہیں پانچھے ہیں واقعی چھبیس ہیڈز کے بارے میں پاکستان لاجلی کمپلائنٹ ہے اور جو اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے ادارے پاکستان کی صوبائی حکومتیں کافی کوشش کر رہی ہیں فائنانشل ایکشن ٹاس فورس کی ساری ریکمینڈیشنز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو پاکستان سٹرنلی نون کمپلائنٹ کیٹیگری میں نہیں ہے نہ ہی کسی ایسی ڈیڈریز کیٹیگری میں جس میں نون کمپلائنس کے طور پر پاکستان کو دیکھا جائے پاکستان جو ہے جو ابھی ریپورٹ آئی ہے اس میں وہ چار جو اطرح سے کہہ لیں مدے ہیں ان میں نون کمپلائنٹ ہے چھبیس میں پارشلی کمپلائنٹ ناو میں لارجلی کمپلائنٹ اور ایک میں صرف کمپلائنٹ ہے تو یہ تو کوئی کمپلائنس کی صورتحال اچھی دکھائی نہیں دیتی پارشل کمپلائنس ہے چھبیس ایریاز میں وہ بیسیکلی ہے ٹیکنیکل کمپلائنس یعنی کہ ٹیکنیکل کمپلائنس کا مطلب ہے قانون سازی کا ہونا رولز کا ایکزسٹ کرنا تمام قوانین کا صوبائی اور قومی سطح پر ایکزسٹ کرنا یہ ہے جس کی وجہ سے آپ پارشلی کمپلائنٹ اب ان کی امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس بابت کوئی آپ نے کیسز کیے کچھ لوگوں کو روکا ان پر کیسز کہاں تک پہنچے کنوکشنز ہوئیں کہ نہیں ہوئیں تو ان میں سے کچھ چیزوں پر ابھی فار اگزامپل انویسٹیگیشن چل رہی ہیں تو آپ کو کمپلائنس ان معنوں میں نظر نہیں آئے گی جو کریٹیریا ریکوائر کرتا ہے لیکن نیوڈرلیس ریاست اس جانب گامزن ہے سو میبی جب اگلی ایویویشن ہوتی ہے تو اس پر آپ کے پاس کافی کمپلائنس کے سپیسیفکس آ جائیں گے کچھ ہمیں یہ بتائیے کہ اس معاملے پہ آگے بڑھنے کا پروسیجر کیا ہے ابھی ایک ریپورٹ آگئی ہے ایک اور ریویو ہونے جا رہا ہے آگے کیا ہوگا آگے پیریوارڈکلی چلتا رہے گا پلینری ہے یعنی کہ فینیننشل ایکشن ٹارس فورس جو انٹر گورنمنٹل اورگینیشن اس کی اپنا سیشن ہوگا پیریس میں جس میں یہ ریپورٹ بھی پریزنٹ کی جائے گی اور اس کی بنیاد پر پھر وہ ایونچلی ایک فیصلہ کریں گے اور اس ریپورٹ کو سامنے رکھتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا آپ نے بہت کانفیڈنس سے کہا کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جا رہا آپ کو کیسے لگتا ہے میرا کانفیڈنس تو قانون کی زبان پر مبنی ہے جب خود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاجلی کم پاشلی کمپلائنٹ ہیں اور چھبیس کریٹیرے میں آپ پاشلی کمپلائنٹ ہیں باقیوں نے سپیسیفک ریکمینڈیشنز دی ہیں اور پاکستان کی جو کوشش ہیں ان کو سرہا بھی ہے سو جب یہ آپ میٹیریل دیکھتے ہیں تو اس کی بیسز پر آپ کہتے ہیں کہ اس کی بیسز پر آپ کو سیاسی فیصلہ بھی کرنا پڑے تو آپ پاکستان کو کسی بھی ملک کو جس کی یہ ریپورٹ آئی ہو سو بلیک میں لے جانا انتہائی تاجب طلب ہوگا میں نہیں سمجھتا کس طرح سے ہوگا چیلنجز کیا ہیں مطلب اس پارشلی اور لاجلی جو کمپلائنٹ سٹیٹس کو فلی کمپلائنٹ سٹیٹس تک لے جانے میں چیلنجز امپلیمنٹیشن کے ہیں جس طرح میں نے ارز کیا کہ قانون چونکہ بن رہا ہے مختلف ایڈیاز کا جون چونکہ crime sophisticated ہو رہے ہیں ٹرانس نیشنل کو آپریشن کرمینلز کی بہتر ہو رہی ہے سائیبر بیسٹ ہو رہی ہے الیکٹرونکلی ہو رہی ہے ڈیجیٹل ہو رہی ہے وہ مختلف پلائٹ فارمز یوز کر رہے ہیں پہلے خطورت لکھتے تھے پہلے ٹیلی فون پر باتیں کرتے تھے اب وہ واتس ایپ یوز کوئی کر رہا ہے کوئی سائیبر سو سفیسٹیکیشن آ رہی ہے اس لیے فینانشنل ٹاس فورس پہی ریکوائر کرتی ہے کہ ممالک بھی سفیسٹیکیشن آ رہا ہے اب آپ نے آج قانون بنایا ہے اب اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ مہینے کچھ سال تو لگیں گے نا فی ٹی ایف کا یہ جو سارا ریویو ہو رہا ہے اور اس ریویو کے فالو اپ میں جو پاکستان میں ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے opportunity ہے کہ اپنے آپ کو ایک responsible ریاست کے طور پر پاکستان پر جو obligation ہے اپنے آپ کو self discipline کرنے کی وہ کرے اور وہ کرنی بھی چاہیے